سیف علی خان اور کرینا کپور نے پانچ سال ڈیٹ کرنے کے بعد دوہزار بارہ میں شادی کی اس سے پہلے سیف نے اپنے سے تیرہ سال بڑی امرتہ سنگھ سے نائنٹی نائنٹی ون میں شادی کی اور دوہزار چار میں ڈیورس لے لیا اس کے بعد سیف کا افیر موڈل روزا کیٹلانو کے ساتھ چلا اور دوہزار ساتھ میں بریک اپ ہو گیا دوہزار آٹھ میں فلم ٹشن کی شوٹنگ کی دوران سیف علی خان اپنے سے دس سال چھوٹی کرینا کپور کے پیار میں پڑ گئے دوہزار بارہ میں سیف اور کرینا نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا سیف نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی امرتہ سنگھ کو ایک نوٹ لکھا کیونکہ اس سمیں ابراہیم گیارہ اور سارہ سولہ سترہ سال کی تھی سیف چاہتے تھے امرتہ اور ان کے دونوں بچوں کو ان کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کے بارے میں پتا چلے امرتہ سنگھ نے بہت پیار سے سارہ کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ ان کے پتہ دوسری شادی کر رہے ہیں ایک انٹرویو میں سارہ نے بتایا تھا کہ ان کے پتہ کی دوسری شادی کے بارے میں جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ان کے ماں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پوسیبل ہو پایا اور سارہ نے اپنے پتہ کی شادی اٹینڈ کی سیف علی خان کی دوسری شادی میں سارہ علی خان کو بھیجنے کے لیے امرتہ سنگھ کے اس نرنے کی جم کر تاریف ہوئی تھی